اسلام علیکم موجودہ صورت حال جو ہمارے ملک بھارت میں ہوئی ہے تو ہم جمعی قدام خاجہ حضور غریب ناظر حمد اللہ علیہ عجبہ شریف سے پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ سویدان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں اور جو بھی کبھی بھی دین و ملت کے معاملات ہوئے ہیں چاہے وہ نامو سے رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہلِ بیتِ اتار کا بارگاہ حضور غریب ناظر سے ہمیشہ آواز اٹھی ہے لیکن افسوس جن کا کے دائرہ سمع وسیع ہے درگاؤں اور خانکاؤں کا بھارت میں اور بلسگیر میں یہاں سے خاموشی کیوں ہیں نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری اور یہ وقت مسرقی اختلافات کا نہیں ہے مسرقی اختلافات کو درگنار رکھتے ہوئے بالا اطاق رکھتے ہوئے ہمیں قوم و ملت کے لئے آواز اٹھانی ہیں ہم اس چیز کی سخت مذہبت کرتے ہیں جو محرولی شریف میں بابا قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قربو جوار میں جو سات سو اور آٹھ سو سال پرانی مسجد مدرسہ کبرستان ڈھائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں یہ اس دور کے کبرستان تھے جو بابا قدب الدین بختیار کاکی جو حضور غریب ناظر کے جانشین ہیں ان کے ہم اثر تھے خلفہ تھے اور مریدین تھے اتراکن میں جو کچھ ظلم ہوا چودہ فروری کی تاریخ تھی کوڑ کی اس سے پہلے ہی آکے نگر نگم نے سب سب تیناز کیا بقاعدہ مشن گن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مذانی اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں وہ یو سی سی برداشتی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا ہو مریلی میں جو توقیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل برو آندولن کا آوان کیا جو گاندی جی نے بٹش پیریٹ کے وقت کیا تھا وہ بھی ایک سویدانی طریقہ ہے ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کیے اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پہ کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کونس بھی بات کر دی تھی اور ای ٹی ایس کو اس میں ہائل کر دیا گیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے اپنے پہ ہو رہا ہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی ٹیریزٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سبر کی سینٹ شیلتہ کی ایک انتہا ہوتی ہے گزشتہ دس سال سے میڈیا انٹی اسلام اور انٹی مسلم اس پر کارمند ہے لوگوں کے دلوں میں زہر بڑھ دیا ہے میڈائیویل پیریٹ میں تاریخ میں کیا ہوا ہسٹری میں کیا ہوا اتیاس میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم قطعی طور سے نہیں پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں پھر ہمارے پر یہ مظالم ارزن کے اٹھائے جا رہا ہے ہندوستان میں ڈائیوزٹری ہے تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے صرف ایک گیندے کا پھول ہی کیوں اس میں چمیڑی بھی ہے چمبہ بھی ہے موگرہ بھی ہے گلاب بھی ہے سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا سویدان ہمیں حق دیتا ہے اور اب کسی کوئی بھی نگر نگم کا ہی بلڈوزر غیر قانونی طور سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کرتا ہے تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سویدانک طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے پھر نیاہلے کس کام کے عدالتے کورٹ کس کام کی اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی عدالتوں سے جو فیصلے آ رہا ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہا ہیں بلکہ آستہ کی روح سے آ رہا ہیں تو اب مسلمان جائے تو کہاں جائیں اب درگاں اور خانکاں ہیں جن کا کہ سم میں بڑا گہبارہ ہے جس کی برابارت میں سم میں زیادہ فالوئنگ ہیں آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی باہر گایا غریب نواز جو قلیدی درگاہ ہے جب یہاں سے آواز اٹھا رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا نہیں یہ ہم پر یلغار کر دیا گیا ہے اور سمیدان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سمیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیمارکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں آج حضور غریب ناس کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے حضور غریب ناس کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں کب تک مسلمان برداشت کرے گا اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاؤں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چھپے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے ہم سب جاگ گئے ہیں بارگاہ حضور غریب ناس سے بھی صلاح صدا بلند ہوتی آئیے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو مسرقی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسرقی اختلافات کو بالہ اتاق رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو آو اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف فی امان اللہ اللہ حافظ